نوزکار شاتھیو ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے رادہ کرشن کارڈن میں آردک سواگت ہے اور شاتھیو جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کافی سیریز زم نے شروع کر رکھی ہے تو انہی سیریز زم میں سے آج یہ جرینیم کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر ایک نئے ویڈیو لے کے آئے آپ کے سامنے دیکھیں ساتھیو پچھلہ جو ہمارا جو ویڈیو تھا وہ یہ تھا کہ جرینیم کو بارس سے کیسے بچائے جائے اور بارس سے جرینیم میں کون کون سا نقشان ہوتا ہے اس کے بارے معاملے آپ سے چرچہ کی تھی کہ جرینیم بہت ہی سنسیٹیو پلانٹ ہوتا ہے جس سے اس کو تھوڑی سی بارس لگتے ہی کہ اس کا پودا خراب ہو جاتا ہے تو دیکھو پہلے آپ یہ جرینیم کی گروت دیکھو اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا وہ دکھاؤں گا اسی چیز کا آج میں آپ کو کی بارس سے کیا پرباہ پڑتا جرینیم پہ وہ میں آپ کو بتا ہوں آج پہلے اب یہ گروت دیکھو جرینیم کی اب دیکھو ساتھیو یہ پودا انہی کے ساتھ کا ہے دیکھ رہے ہو آپ اسی کے ساتھ کا یہ پودا ہے ان سب ہی کے اندر دیکھو یہ ابھی یہ کڑیاں بھی آنا شروع ہو چکی ہے تقریباً سب ہی کے اندر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سب ہی کے اندر یہ کڑیاں آنا شروع ہو چکی ہے اور اس پودے کو دیکھو یہ جو پودا ہے یہ ہمارا فنگس کا سکار ہو گیا تھا لیکن آپ نے اس کا بھی تھوڑا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے تو یہ فنگس کا سکار کیوں ہوا اس کا کارن ہے ساتھیو کہ یہ پودا تھوڑا سا بارس کی چپیٹ میں آ گیا تھا زیادہ سمیہ کے لیے نہیں کچھ سمیہ کے لیے آ گیا تھا جس سے اس کی یہ آلات ہو چکی ہے دیکھ رہے ہو آپ اور جب پودا اس پرکار فنگس کے چپیٹ میں آ جاتا ہے تو آپ کو کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پودے کی گروت رکھ جاتی ہے حالانکہ ابھی یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے لیکن کیا اس پودے کی اور اس پودے کی گروت سے میں اتنا فرق پڑتا ہے بارس سے ایسے ہی میں نے آپ کو نہیں کہا کہ ایسے ہی وہ آ گیا حالانکہ اس کے اندر دیکھو سبی کے اندر آپ تھوڑا نازدیک سے دیکھو میں سبی کے اندر دکھاؤں گا آپ کو ہم نے آپ کو پتایا تھا کہ یہ فلاورنگ شروع شروع کر دیں گے دیکھو سبی کے اندر یہ فلاورنگ ابھی چل رہی ہے چھوٹے چھوٹے پودے کے اندر دیکھ لو آپ یہ دیکھو اس کے اندر بھی دیکھو دیکھ رہے ہو آپ اس ابھی کے اندر فلاورنگ آ جاتی ہے یہ دیکھو اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی دیکھو یہ دیکھو اس کے اندر بھی دیکھو اور اس کے اندر بھی دیکھو اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے اگر ہمیں اس پودے کو اور زیادہ بڑا کرنا ہے تو دیکھو ساتھیوں ہمیں اس کو یہاں سے ایسے کٹ کر دینا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو چھوٹے پودے میں جس طرح یہ پھلاورنگ آ رہی ہے تو اس کو ہمیں یہاں سے یہ کٹ کر دینا ہے جس سے اس پودے کی اچھی گروہ ہوگی اس کا ہمیں کوئی لوب نہیں کرنا ہے اگر آپ یہی لوب کروگے تو ساری انرجی پودہ اسی پارٹ کو دے دے گا اور اوپر یہ بڑھ نہیں پائے گا تو اس پرکار جتنے بھی ہیں ان سب سے ہمیں یہ اس پرکار سے نکال دینے ہیں جو بھی ہیں ان سب کو آپ اس پرکار سے نکال دو بس جہاں سے بھی جو بھی اس طرح یہ پارٹ آ رہے ہیں اس کے نیچے سے اور آتے رہیں گے لیکن جو پہلی ساکھا ہے اس کو آپ نکال دو یہ دیکھو یہ دیکھو اس پرکار سے آپ یہ سارے جنج میں جنج میں یہ فلاور آ رہے ہیں ان سب کو آپ یہ نکال دو اس طرح دوسرا کیا بلتے ہیں اس کو بیج لگایا تھا اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو یہ وہی جرینیم کی بیج ہے جو ہم نے اس کے اندر جو لگائے تھے لیکن یہ بیج اب تک بھی جرمینیشن ہو رہی ہے کتنے دنوں کے بعد وہاں پہ ان میں کندر فول آ گیا لیکن ان کے اندر اب بھی یہ بیج جرمینیٹ ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی بیج جو جو رہ گیا تھا بچا ہوا وہ اب بعد کے اندر یہ جمنات شروع ہو گیا تو آپ دے سکتے ہو کہ جرینیم کافی سمیں تک اس طرح ہی چلتا رہتا آپ کا اور اسی پرکار جو چھوٹے پوتے ہوتے ہیں انہیں بھی نکال کے اور لگا دیں گے اور دیکھو اور ان پودوں کے اندر آپ کو اسی پرکار سے سبھی کو یہ گڑائی کر دینی ہے ابھی جو سٹیپ میں اٹھا رہا ہوں آپ جرینیم کے اندر وہی سٹیپ آپ کو اٹھانا ہے دیکھنا آئے آپ کے پودا کتنا بوشی اور کتنا گھنا ہو جائے گا جب ہم اس کو ریپورٹ کریں گے تب تک یہ دیکھو ہمارے سارے پودے بھی بہت ہیلڈی ہیں بہت اچھے پودے ہمارے ابھی گروتھین میں چل رہی ہیں اور آپ کو ہم نے یہ بھی دکھایا کہ سبھی ابھی فلاورنگ پہ بھی آ چکے ہیں اور چھوٹے سے پودے میں بھی ہم نے آپ کو فلاورنگ دکھائی اور یہ بھی دکھایا کہ یہ اپنے ہی بیچ سے جمائے ہوئے پودے دیکھو اس کے اندر تو اور اور بھی آتی زیاری فلاورنگ لیکن ہمیں ابھی اس کو نہیں توڑنا ہے کیونکہ اسی سے ہی پودا صرف پہلی جو آپ کا جو پھولوں کی جو ڈنڈی نکلتی ہے اسی کو ہی آپ کو توڑنا ہے یہ نہیں توڑنا ہے اسی سے ہی آپ کا یہ پودا اوپر اٹھے گا جب یہ اوپر اٹھے آئے اور جب تیسرا سراؤٹ آئے تو پہلے اس کو نکال دینا لیکن جو پہلا جو سراؤٹ ہے جو پھول کا جو نکل کے آتا ہے اس کو ہمیں توڑ دینا ہے اور جرینیم کو آپ پانی بھی ٹھیک حساب سے دو کہ زیادہ اس میں پانی رکے نہ بلکل ہلکی مادرہ میں چھوٹے پودے ہیں تو ہلکی مادرہ میں پانی دو کھاد بھی انہوں میں ہلکی مادرہ میں ہونا چاہیے ابھی میں اس میں اس فلال ایک تو آپ کے سامنے جو ہم نے اس کو کھاد دیا تھا اس کی روڈ فیلنگ کی تھی جس وقت یہ چھوٹ چھوٹا پودا تھا اس وقت اور اس کے بعد صرف میں نے ایک بار اس میں سرسوں کی کھڑی کا کھاد دیا ہے وہ بھی ایک بار دیا ہے اور اس کے بعد کا دیکھوا بھی یہ رجل کتنا ہے آج پانچ نومبر ہے اور پانچ نومبر میں آپ یہ زرینیم کی گروہ دیکھ سکتے ہو کہ پانچ نومبر کے اندر زرینیم کے اندر فل بھیانا شروع ہو چکا ہے تو آج میرا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بارس سے جو ایفیکٹ ہوتا ہے جرینیم پہ وہ میں نے آپ کو دکھایا اور کس پرکار سے جرینیم کے آگے ہمیں جو کیر کرنی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی اور جرینیم کی پروسیس جرمنیشن میں کیسے ہوتی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ جرینیم جو بھی بچا ہو آپ کا جو بیج ہے وہ سارا ہی آپ کا جرمنیٹ ہو جاتا تو اگر آپ کا بیج اچھا رائے گا تو تو آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو گا ہے اس جرینیم اس کے پودے کے بارے میں اسی پرکار آپ ہماری جرینیم کی سیریز کے ساتھ لگاتا اور بنے رہیے ہم آپ کو اس سے اگلی بار ہم اس کو ریپورٹ کر کے بھی دکھائیں گے کہ ریپورٹ اس کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی گروہ دیکھنا آپ کہ یہ کیسی گروہ لیتا ہے اور یہ چھوٹے پودے میں بھی لگانے کا میں نے آپ کو ایک ریجن بتایا تھا اور اس ریجن کا میں نے آپ کو یہ پرنام بھی بتا دیا کہ تھوڑی سی لاپروہی سے پودے میں پلانٹ میں کیا ہو جاتا ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ساتھی اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی کے ساتھ دنیواد جائے سری کرشنا